صبح دوپیر شام اپنی فرسٹریشن کا اپنی ہار کا جشن منا رہا ہے پریس کانفیسز کے ثروب اور خود کو یہ دھوکہ دئی کا شکار ٹولا عوام کو بھی دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کرتا ہے اور جب ان سے خان صاحب کو سیاسی میدان میں اور ان کے جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو یہ ڈرادھمکا نہیں سکے تو اب انہوں نے لاہور کے اندر بھی لا تعداد جو ایف آئی آر ہیں ان کا سلسلہ شروع کر دیا ہے لیکن اس میں جو سب سے بھیانک بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ ہماری خواتین کے خلاف بلخصوص میرے خلاف چونکہ میں آواز اٹھاتی ہوں میں ان سے ڈری نہیں اور ان کو کوئی سر توڑ کوششیں کرنے کے بعد میرے خلاف کوئی ان کو نہ کرپشن نہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ملی تو اس کے بعد انہوں نے ایک ناکام کوشش کی اور اپنی حظیمت کو مٹانے کے لیے شرمندگی کو مٹانے کے لیے بجائے اس کے کہ جو میں لوجیکل بات کرتی ہوں آپ اس کا سیاسی جواب دیں اس کے لیے ماشاءاللہ سے مہارانی کے آرڈر کے اوپر وہ جو پلاسٹک کی چلتی پھرتی دکان ہے اس کے آرڈر کے اوپر ایک ٹرینڈ چلایا جاتا ہے اس کے بعد پھر آڈیو لیکس کر کے تو ہماری جو باکردار ہمارا جو فخر ہے پاکستان کی قوم کی ماں بہنے بیٹیاں ان کو اپنی طرف سے ڈسکریج کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے تو میں ان کو بتاتی چلوں کہ ہم یہاں پہ اپنی جان کی بازی لگا کے اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے اس لیے آتی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے یہ ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ کم ہے اور تم لوگ چونکہ خود بدگردار ہو بدبودار ہو چھوٹے لوگ ہو اسی لیے تم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بندر رکھے ہوئے ہیں جو صبح دوپیر شام آپ لوگوں کے دربار میں مراسی بھاگ لگے رہے ہیں کہنے کے بعد آکے عوام کے سامنے اپنا تافن پھیلاتے ہیں تو وہ چاہے کوئی کسی علاقے کا وہ جو منچی در منچی در منچی ہو وہ جب باجی کے اوپر میری مراد ہے باجی بشرا کے اوپر خان صاحب کے اوپر کیچڑ اچھالنا یا میرے اوپر یا ہماری پارٹی کی جتنی بھی باعزت خواتین ہیں محبے وطن خواتین ہیں ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں تو قوم کو پتہ ہے آپ کروڑوں اوپے لگا کے جو ٹرینڈ چلاتے ہو قوم آس کو ایک منٹ میں ڈیفیوز کر دیتی ہے اور مجھے میں نے ایک جگہ پہلے بھی کہا تھا میں مریم کو بتانا چاہتی ہوں کہ میری جو بھی عمر ہے اللہ کا شکر اگر میں بزرگ ہوں مجھے میرے بیٹے آپا کہتے ہیں تو میں اپنی ایج کو انجوائے کر رہی ہوں مجھے اپنے بڑھاپے سے کوئی پرابلم نہیں ہے مجھ میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ مجھے اللہ نے جس شکل میں بنایا ہے جو میری ایج میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کیاری کرتی ہوں ایک میسیج آپ کے لیے ضرور ہے کہ جو کیپٹن سفدر کی آمدہ نینہ اس سے کہیں زیادہ میرا میاں صاحب بھی حیثیت ہے میں تمہارے جتنی تم سرجریان کراتی پھرتی ہو میرے میاں جمشید اقوال چیماں اتنی حیثیت رکھتے ہیں کہ میں بھی دس سوٹی بڑی سرجریان کر آ سکتی ہوں لیکن مجھے اپنی شکل زیادہ عزیز ہے مجھے اپنی عمر بھی مجھے یہ سیج میں رہنا بھی زیادہ میں کامفٹیبل ہوں مجھے کوئی مریم کی طرح کمپلیکس نہیں ہے مجھے کوئی چھوٹی اٹھارہ سال کی بچی کی طرح نہیں دکھنا اس طرح ادائے نہیں دکھانی تو آپ یہ ناکام کوشش مت کرو اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کا اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ کی سیاست کو قوم نے دفن کر دیا آپ اس بات کو سمجھ لیں جتنا جلدی سمجھ لیں اتنا بہتر ہے نہ اس عمر میں اپنے بڑے باپ کو مزید زلیل کرو تون کی آخرت کے پیچھے پڑی ہیں آپ اگر آپ کو اتنا ہی شوق تھا الیکشن کرانے کے ایک ٹرک کے اوپر بھی آپ چڑی تھی اور آپ نے بڑا رولا ڈالا تھا کہ جی مہنگائی بہت ہوگی ہے اس ملک میں اس لیے میں کہہ رہی ہوں الیکشن کراؤ اس سیاسی جی تیم کی فوٹو لے کے نکلی تھی تو الیکشن کا وقت ہوا چاہتا ہے باہر نکلو اور کیمپن کی تیاری کرو اور یہ جو بند کمروں میں آپ لوگ منصوبے بنا رہے ہیں نا اتنے ہی ہم نے اس زمین کے اوپر رہنا ہے جس دن بلاوہ آنا ہے سب نے چلے جانا ہے لیکن مریم تمہاری تمہارے اببہ کی تمہارے اگلے پچھلوں کی خواہش ہم پوری نہیں ہونے دیں گے جب تک پاکستان کا غیور پاکستانی زندہ ہے آپ نے وہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ ایک گونگا بچہ جس طرح سے وہ تڑپ رہا تھا سو پاکستان کی بائیس کروڑ عوانگ کی دعاوں کے سائے کے نیچے بیٹھا ہے ہمارا لیڈر اور جن کی آپ نے سیڑھیوں والی تصویریں میں تو کہتی ہوں کہ آپ جو تصویریں لگا رہے تھے وہ مریم تمہارے کزن کی تھی حمزہ کی خان صاحب کو کوئی ضرورت نہیں ہے سیڑھی کے اوپر جا کے چڑھ کے بھاگنے کی زمان پارک میں بیٹھیں اور اسی وقت انہوں نے یہاں پہ اپنے کارکونام کے ساتھ خطاب بھی کیا ہم دڑائیں گے آپ کو جس طرح آپ دوڑ رہے ہو دم دبا کے بھاگ رہے ہو سارا ٹولا الیکشن سے اس کے بعد آپ لوگ انشاءاللہ لندن میں جو جا کے عیاشی کرتے ہو پاکستان کے لوٹے ہوئے پیسے سے اس کی ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے خان صاحب نے جو بہت بڑی بات کی تھی بڑا آدمی بڑا لیڈر بڑے سٹیچر کرتے ہیں تم لوگ چھوٹے پانڈے چھوٹے لوگ کہ میں ملک کے لیے پاکستان میں آئندہ الیکشن کے فریمورک کے لیے امن کو قائم رکھنے کے لیے میرے اوپر کیونکہ صحافیوں نے سوال کیا تھا یہ سارے بیٹ ریپورٹر جنہوں نے یہ سوال کیا تھا ان کو پتا تھا کہ یہ کس پیرائے میں بات ہوئی تھی جس کو توڑ مروڑ کے تم لوگ اپنی وہ کہتے ہیں نا خفت مٹانے کے لیے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہو یاد رکھو پروپیگنڈا پروپیگنڈا ریالیٹی یہ ہے کہ کل خان صاحب انشاءاللہ لاہور کی دھرتی کے اوپر تم لوگوں کے سینوں پر مونگ دلنے کے لیے شیر آ رہا ہے اور مریم تھوڑا سا کسی انکل سے پوچھ لو گیدڑ اور شیر کا فرق اور بگوڑا کون ہے وہ تمہارے اببہ ہے پلیز یہ لفظ نہ بولا کرو سیڈیت اپنے باپ کی بیزتی کرتی ہو کل ہم نکلیں گے اور آپ کو جن جن کو خان صاحب کو دیکھنے کا شوق ہے دور بینے لگا کے دیکھنا جاتی عمرہ سے اور لندن تک سے چیخوں کی آواز محصول ہوگی شام کو ہمارے انکر حضرات میڈیا انشاءاللہ ریپورٹ کرے گا ہم ادھر ہی ہیں ہم آپ کی چاہے آپ کریکٹر اسیسی نیشن کی کیمپین چلاو گندے ٹرینٹس چلاو جو مرضی کرو پاکستان کی عوام تم لوگوں کا حشر ایسا کرے گی جیسا جامپور کی عوام نے کیا تھا ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں ہراول دستہ ہے اور ہمیں اپنی قوم کی جو بیٹیاں ان کے اوپر فخر ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم میں پاکستان کی سیاست میں سمجھ دار پاکستان کا درد رکھنے والی محبے وطن پاکستانی خواتین کا قلیدی کردار ہوگا کنیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی اور یہ جو میک اپ کی چلتی پھرتی فیکٹریاں اور یہ جو ماشاءاللہ سے پھر آپ کا ایک اور بھی بڑا چمکتا ہوا کاروبار ہے ہمیں پتہ ہے کہ آڈیو ویڈیو سینٹر آپ کے لئے کون کون اپریٹ کرتا ہے اور کن کن سے آپ یہ ماشاءاللہ نیک کام کرواتی ہو لہٰذا آپ کی جب اپنے گرے بان میں جھانکو جب اپنی اوقات آپ کو خود پتہ ہونی چاہیے تو ایک خاتون ہونے کے ناتے آپ کو چاہیے کہ آپ دوسری عورتوں کے کردار کے اوپر بات مت کریں آپ تو مردوں کو بھی نہیں بخشتی سارا وقت اگر واقعی کل کسی نے میں نے سنا کہ جی اگر عمران کا لفظ نکال دینا اس کی پریس کانفرنس ہے تو آپ باقی سوچ لیں کے پیچھے بچتا کیا ہے سو انشاءاللہ کل لہور کی غیور عوام نکلے گی اور وہ اپنے لیڈر کا پاکستان کا اپنے بچوں کے آنے والے بہتر مستقبل کا ساتھ دے گی کل سے ہماری بقاعدہ کیمپین پولیٹیکل کیمپین الیکشن کیمپین کا آغاز ہوا چاہتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ خان صاحب ایک جلسہ بھی رکھا ہوا ہے انہوں نے وہ بھی کریں گے اور آپ کو بھی ہماری دعوت ہے کہ اگر آپ کو شوق ہے نا ہمارا مقابلہ کرنے کا سیاسی میدان میں کرو مریم آپ کو چاہیے آپ دو دن مینہ دیکھو آج ہی اناؤنس کرو کہ میں بھی ایک ریلی کو لیڈ کروں گی یہ کرو نا کرنے والا کام خان صاحب کے جلسے کے اگلے دن اپنے جلسے کا اعلان کرو اور میں پوری پی ڈی ایم کی جماعتیں آپ کے ہینڈلرز آپ کے سپورٹرز کو یہ چیلنج دینے آئی ہوں کہ کل خان صاحب کی ریلی ہے ساری قوتیں مل کے ذرا پرسو ایک چھوٹی سی ننی مونی ریلی نکال لو اور اس کے بعد ہمارا جلسہ ہے ان سیٹرڈے اس کے بعد سارے مل کے ایک جلسہ پلیز کر لیں تو ہم مان جائیں گے ہم سمجھ جائیں گے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ مدیم کچھ لوگوں کے بہت سار کھاری آج کل کہ عمران خان صاحب کو فکس کریں تو انہوں نے کہا کہ بی بی تو ایک لاکھ بندہ تے کڑ پہلے کوئی تیری سپورٹ تو ہو جو آپ ہم سے اتنا بڑا فرمیشی پروگرام کرتی ہو اب یہ سنا ہے کہ وہ ماشاءاللہ سے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے کس جلسے کی تصویریں چوری کر کے اس نے کاپی پیسٹ کر کے تو جنہوں نے اس کو ڈیمانڈ کی ہے ایک لاکھ جلسے کی ان کو دکھانی ہے بہت شکریہ